السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے شرائط کتنے ہیں جن شرائط کے بنیاد پر جو ہے وہ قربانی انسان پر واجب ہوتی ہے اگر جتنے شرائط قربانی کے ہیں وہ شرائط جس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں پھر وہ انسان کے اوپر قربانی کرانا واجب ہے دیکھیں قربانی کے جو شرائط ہے جو ہمارے علماء اکرام نے ہمارے فقہ اکرام نے خاص کر صاحب مسننف بہار شریعت حضور صدر شریعہ علی رحمہ نے اپنی کتاب بہار شریعت کے اندر جو قربانی کے شرائط بیان کیے ہیں وہ چار شرائط بیان کیے ہیں یعنی قربانی کے چار شرائط ہیں اگر کسی کے اندر وہ چاروں شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر اس انسان پر قربانی کرنا واجب ہے وہ چاروں شرائط کیا ہیں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں قربانی کے چار شرائط ہیں سب سے پہلی شرائط مسلمان ہونا کسی کافر پر قربانی واجب نہیں ہے قربانی کے شرائط میں سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ مسلمان ہونا اگر انسان مسلمان ہے تو اس پر قربانی واجب ہے کافر پر جو ہے وہ قربانی واجب نہیں ہے نمبر دو مقیم ہونا یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے اگر کوئی انسان مسافر ہے کہیں اسی جگہ پر ہے جیسے وہ مسافر ہو گیا ہے تو پھر مسافر پر جو ہے وہ قربانی واجب نہیں ہے قربانی کرانے کے لئے مقیم ہونا ضروری ہے یعنی گھر پر رہنا ضروری ہے اگر کوئی انسان مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے نمبر تین آزاد ہونا یعنی قید نہ ہونا قیدیوں پر قربانی جو ہے واجب نہیں ہے آزاد ہونا اگر انسان ہر چیز سے آزاد ہے جان و مال کے خطرے سے آزاد ہے تک پھر انسان پر قربانی واجب ہوتی ہے سب سے چوتی اور اہم بات مالک نساب ہونا اگر انسان مالک نساب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے مالک نساب کون ہے میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے جا کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ مالک نساب جو ہے وہ کون شخص ہے میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ مالک نساب جو ہے وہ کون ہے تو یہ چاروں شرائط جس انسان کے اندر پائی جائیں گے اس پر قربانی جو ہے واجب ہے سب سے پہلی شرائط جو ہے وہ مسلمان ہونا دوسری جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ مقیم ہونا مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے تیسرا آزاد ہونا قیدیوں پر جو ہے قربانی واجب نہیں ہے چوتھا مالک نساب ہونا اگر وہ انسان مالک نساب ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہیں یہ چار شرائط ہیں اور چار شرائط جس انسان کے اندر پائی جائیں گے تو پھر اس انسان پر قربانی کرنا واجب ہے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اگر یہ چاروں شرائط آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ کی رضا کے لئے جو ہے آپ قربانی ضرور کرائیں اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس کے رضا کے لئے پربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ